جو سب سے بڑا پروپلم میں بھی نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس پانی میں بھیجیں میں چاہتا ہوں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجیں نہیں تو اس سے زیادہ بھیجیں اگر آپ بھیج سکتے ہیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے زوری چیز ہے وزیر اعظم عبران خان کی بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈیمز کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کی اپیر بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی سے ایک ہزار ڈالر کا اتیہ مانگ لیا فنڈز کی نگرانی کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی ایک ایک پیسے کے ڈیمز فنڈ میں استعمال کی اقین دھیانی بھی کرا دی اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کرزیں مانگنے بھی نہیں پڑیں گے ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں صرف ہم نے فیصلہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ساکیب نصار کو دار دیتا ہوں اس چیز پر ڈالرز آئیں گے تو ڈیم بھی بن جائیں گے اور قرضہ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب ڈیمز کی تعمیر سے متعلق چیف جسٹس کے اقدامات کا بھی شکریہ آدھا کیا میں زیادہ سے آدھا کروں گا کوشش کے ان کو پیسے بیجو ڈیم کے لیے جو جس کی حیثیت ہے اس سے بیجنگ ہے جو ہمارے ہیں ہمارے ہیں کائی ڈیمانڈ کیے ہمیں عمران خان پر پورا یقین ہے جیسے انہوں نے شوکت خانہ کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور نبھایا انشاءاللہ از دفعہ بھی وہ پاکستانی میشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر اوورسیز پاکستانیوں نے لبے کہہ دیا مختلف ممالک سے لوگوں کے ویڈیو پیغامات کی آمد جاری سب کا ڈیم کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کا اعلان پیغام تو امن ہی کا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے امن جو ہے وہ لانا ہے پاکستان میں پاکستان کے اندر اگر امن ہے تو افوانستان کے اندر امن چاہیے اگر افوانستان کے اندر امن چاہیے تو ریجن کے اندر امن چاہیے ہندوستان کے ساتھ ہم براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے ہمارے ایشوز کونے کا حکومت اور فوج بھارت سے بات چیت کے خواہش مند ہیں وزیر اطلاع فواز چودری کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرت کی پیشکاش بی بی سی کو انٹرویو میں بھارتی حکومت کو بات چیت کے اشارت دینے کی تذدیق کر دی کہتے ہیں بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا تاہم بھارت کی جانب سے کوئی مضبط جواب نہیں ملا وہ بابا نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے اوپر کرتارپور صاحب کا لانگا کھولنے کے لیے تیار ہیں میں اپنے دوست پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا دھنیواد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ شبدوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتا پاکستان ایک قدم چلا ہے تو بھارتی حکومت بھی ایک قدم اٹھائے بھارتی کرکیٹر صدھو کی اپیل کرتارپور بارڈر کھولنے کے بیان کا خیر مقدم کیا وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہتے ہیں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا کل تک آئی جی پنجاب آج آئی جی سن کلیم امام کی تیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری عمجہ جاویز سلیمی کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کے ہدایت محمد طاہر کو آئی جی پنجاب نگا دیا گیا کوئیٹا میں پانی کی فرامی کے منصوبے میں بڑی کرپشن کا انکشاف نوے فیصد ادائی کی جا جکی منصوبہ پندرہ سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا نیپ کا نوٹس منصوبے کا تمام ریکارڈ طلب میک میں سہسن کے ہیپٹاٹس کنٹرول پروگرام میں اربو روپے کی کرپشن کا انکشاف عدویات قیمت میں دو ارب چودہ کروڑ سے زائر نقم ہڑپ کر لی گئی میک میں انٹی کرپشن نے تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ چیٹ سیکرٹری کو بچوا دی سندھ ایڈوکیشن فانڈیشن کے باون گھوست اسکولز کنکشاہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضیٰ وہاپ کا نوٹس میک میں انٹی کرپشن کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا رنگ برنگی جیلی کے نام پر ملکی مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کھانے پینے کی درامت چودہ شیعہ میں ممنوع اجزہ کی تصدیر بچوں کو رنگ دار جیلی لولی پاپ اور ایسی دیگر درامت چودہ شیعہ استعمال نہ کرنے دے پنجاب پود اتھارٹی کا انتباہ لہور میں خاتون کے قتل کا ڈروپ سین پولیس نے شوہر کو گرفتار کر لیا ملزم قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا کراچی پولیس ناکام جرائم پیشہ افراد بے لگا نورٹ نازعباد میں کھلنم کھلا دو افراد کو روٹ لیا بلوگ پی میں واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج آج نیوز کو محصول سندھ بھر میں سی این جی سٹیشنز آج بھی بند رہیں گے سوئی صدرن کا گیس پریشر میں کمی کا جواز سی این جی سٹیشنز پر اٹھالیس گھنٹے کے لیے تالے ڈال دیے گئے سندھ بھر میں فلنگ سٹیشنز اتوار کی صبح آٹھ بجے کھولے جائیں گے یہ تو درخ لگانا ہے ملک کو سر سبز بنانے کے لیے شجرکاری مہم جاری حافظ آباد میں جپیٹی کمیشنر کی زر نگرالی بڑے فیمانی پر قوتے لگا دیے گئے جران پور پیر والا جہلو مولا رکانہ سمیت مختلف شہروں میں لوگ شجرکاری مہم میں مچھو گورنر ہاؤس سندھ کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے حقیقی تبدیلی کے نظارے دیکھ کر عوام خوش جوگ در جوگ چلے آئے سہنے موسم کے مزے اڑھائے چینی وزیر خارجہ وانگ جی تین روزہ دورے پر اسلام آباد میں موجود آج وزیر خارجہ شہم ممت قدشی سے ملاقات کریں گے دونوں وزیر خارجہ کے درمیان مفوت کی سطح پر بات چیتھ ہوگی وزیر آزم امران خان سے ملاقات بھی متوقع امریکی وزیر دفاع جیبز میٹس کا افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ افغان صدر سمیت آلہ افغان حکام سے ملاقاتیں امن وزاکرات اور خطے کو درپیش چیلنجز پر بات چیتھ خوش سالی کا خطرہ ہے قوم سے خصوصی خداب میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ڈیان کے لیے سرمایہ بھیجنے کی درخواست بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی ایک ہزار ڈالر بھیجے تاخیر کی وجہ سے نیلم جہلم کا خرچہ اسی ارب سے بڑھ کر اب پانچ سو ارب ہو گیا ہے مزیراعظم نے ڈیم پرنڈ کے لیے چیف جسٹس کی بھی تعریف کی اور یقین دہا نہیں کرائی کہ سارا پیسہ ڈیم منانے پر خرچ کیا جائے گا جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ جب پاکستان ازاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے جو پاکستان میں پانی کی سٹورج کپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلہ مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی اوورسیز پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا لیکن اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں دبائی میں ہیں یو اے ای میں ہیں میڈلیس میں ہیں سعودی ایریویا میں ہیں جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس پانڈ میں بھیج لیکن یورپ پہ اور امریکہ میں اور انگلنڈ میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں چاہتا ہوں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجے نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ساری چیزیں ایک طرف یہ ڈیم ایک طرف صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا کہ اسی عرب روپے کی ڈیم بنی تھی کیونکہ پیسہ نہیں تھا دیر ہوتی گئی آج پانچ سو عرب سے زیادہ اوپر چلا گیا اس کا خرچہ اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں ہمارے ریزروز کیا ہمیں تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کرزے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آجائے گا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سال میں یہ ڈیم بنا سکیں تو یہ ڈیم ہم نہیں بنانے ہم ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں صرف ہمیں فیصلہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے اور میں چیف جسٹس ساکیب نصاد کو دار دیتا ہوں اس چیز پہ ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر اور سیس پاکستانیوں نے ڈیم فنڈ میں بھرپور حصہ ڈالنے کا اعلان کیا میں زیادہ سے زیادہ کروں گا کوشش کے ان کو پیسے بھی جو ڈیم کے لیے اور انشاءاللہ بینک کے ذریعے منیوے جنگا تاکہ مارا کنٹری سٹرانگ ہو اور سیس جو انہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آزار ڈالر اس کا کوئی مسئلہ توڑی ہے ایسے اوورسیس ہم لوگوں کو پاکستان میں ڈیم ملانے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے جو جس کی حیثیت ہے اس نے آپ سے بیجنگ ہے جو ہمارے ہیں انہوں نے کئی ڈیمانڈ کیے تو اس نے آپ سے باننا ہے کہ جتنا ہمارا میکسیم ہوگا بیجنگ آپ نے کال دی کنٹریبوشن کے لیے ڈیمز بنانے کے لیے اور بیرونی کرزہ جات ستارنے کے لیے اوورسیس پاکستانی پہلی آپ کا ویٹ کر رہے تھے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے کنٹریبوٹ کریں گے آپ کو کسی غیر کے آگے خات پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک کروڑ سے زیادہ اوورسیس پاکستانی ہے جتنے بھی اوورسیس ہیں سب کا حق بنتا ہے کہ اپنے ملک میں جو خصب تفریق ہے خمس کام ایک ایک ہزار ڈالر یا ایک ہزار یورو اپنے ملک میں بھیجیں اور فنڈ ہی کریں اچھی بات ہے انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ اچھا اعلان ہے ہونا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈیم کے لیے اپنے ملک میں فنڈ بھیجو تو ہم انشاءاللہ فرانس سے ایک ایک ہزار یورو اپنے ملک میں ڈیم کے لیے فنڈ بھیجیں گے ہمیں عمران خان پر پورا یقین ہے جیسے انہوں نے شوکت خانم اور نمل کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور نبھایا انشاءاللہ از دفعہ بھی وہ پاکستانی میشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے ناظرین طریق انصاف نے جب اقتدار سمالا تو آج نیوز نے پروگرام تبدیلی کے سفر میں مسائل کی نشان دہی اور ان کے ہلکی تجاویز کا بیڑا اٹھایا ڈیمز کی تعمیر کی طرف بھی خصوصی توجہ دلائی پیاسے پاکستان کی پیاز بچانے آج نیوز نے بھی ایک قدم بڑھایا پروگرام تبدیلی کے سفر میں تیس اگست کو نہ صرف یہ ایشو اٹھایا بلکہ ماہرین کی رائے کو پروگرام کا حصہ بنایا کالا باغ ڈائرکٹوریٹ کے سابق ڈائرکٹر انجینئر ممتاز احمد نے آج نیوز کا شکریہ ادا کیا اور ملک میں دس سے زائد ایسی جگہوں کی نشان دہی کی جہاں ڈائم تعمیر کیے جا سکتے ہیں پانی کو بچانے جو ہم پانی زائے کریں سمندر میں پھیک رہے ہیں ہمیں نئے ڈائم بنانے چاہیے کالا باغ ڈائم کے اوپر بہت جلد کام ہونا چاہیے بھاشا ڈائم پر کام ہونا چاہیے محمد ڈائم پر کام ہونا چاہیے بوجی ڈائم پر کام ہونا چاہیے آج نیوز کے بیورو چیفز نے صوبوں کو درپیش مسائل اور حقائق کی نشان دہی کی اگر یہ ڈائم نہ بنے بلوجستان میں خصوصاً تو دو ازار پینتیس تیس کے بعد پوزیشن یہ ہوگی کہ لوگ نقل مکانی چرو کر دیں گے خیبر پختونقہ میں بھی ہے کہ پانی کی سطح وہ بہت زیادہ نیچے جا رہی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ڈائمز کی تعمیر اپنی جگہ پانی بچانے کے دیگر طریقوں پر بھی بات ہوئی ہمیں ایک شہری کے طور پر پاکستانیوں کو بھی وہ طریقے سیکھنا پڑے گے کہ ہم نے آپ پاشی کیسے کرنی ہے پانی کیسے بچانا ہے ہم نے عام گریلو زندگی میں پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے ہمیں وارٹرری چارجنگ سیکھنی پڑے گی ہمارے ہاں شاید کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جو زیر زمین سطح پانی کی وہ تین سے کم ہو رہی ہے آج نیوز پانی کو محفوظ بنانے اور ڈائمز کی تعمیر میں مضبط کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا لیکن یہ صرف ہمارے کرنے کا کام نہیں آپ آگے بڑھیں آج نیوز کا ہاتھ تھامیں حکومت کا بازو بنیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں اہم خبر دیں آپ کو کراچی کے علاقے ناتا خان گوٹ میں شاہ فیصل انویسٹیگیٹیف پولیس سے کاروائی کر کے پولیس پر حملوں کے بعد بیرون ملک پر آر ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کی نشاندہی پر سرکاری اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے اہوال جانگیاز جیوز کے نمائندے فیزان جلیز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے کہ فیزان پولیس پر حملے کا ملزم مطنوافقی پر گرفتار کر لیا گیا ہے تفتیشی حکام مزید کیا کہتے ہیں جی بلگنیس شاہ فیصل انویسٹیگیشن پولیس نے ناتا خان گوٹ میں کاروائی کی ہے اور جوہو پولیس اہلکار پر فائرنگ کرنے والے مبینہ ملزم زائد شاہو گرفتار کیا ہے پولیس کی نشاندہی پر پولیس نے جوہو ملزم کے گھر پر بھی جوہو کاروائی کی وہاں سے سرکاری اصلاح برامت کی ہے جو کہ ملزم نے سال دوہزار بارہ میں پولیس پارٹی پر حملہ کیا تھا جب ناتا خان گوٹ میں پولیس آپریشن کے لیے رات گائے داخل ہوئی تھی پولیس نے ساتھ کے سمیت جوہو مولک ہتیار سے جوہو پائرنگ کی تھی جس کی نتیزی میں پولیس اہلکار ایک جوہو شہید ہوا تھا ایک کامران نامی شہری اور ایک اور پولیس اہلکار جوہو زخمی ہوا تھا شہید اہلکار کی جو شناک تھے وہ کامران کے نام سے ہوئی تھی غلام رضا تھا اور اس کے نامہ ملزم کے دیگر جو ساتھی تھے موقع سے فرار ہو گئے تھے ہم یہ کاروائی پولیس سے خوبی اطلب پر کری ملزم واقعے کے بعد جب وہ سعودی عرب فرار ہو گئے تھا واپسی جب ملزم یہاں پر پاکستان آیا ہے اور اپنے علاقے میں جوہو پوشت تھا وہاں پر کاروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر کے مزید جوہو تحقیقات کا عزاز کر دیا ہے خبر شامل کریں گے مردان سے جہاں میڈیکل کامپلیکس میں ڈاکٹرز کی غفتت کا واقعہ سامنے آیا اور ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد خاتون کے پیٹ میں کپڑا چھوڑ دیا الٹرساؤنٹ میں پیٹ میں کپڑا ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فیاز آفریزی سے فیاز بتائی گئی یہ کیا واقعہ ہے فیاز آپ مجھے سن سکتے ہیں فیاز آفریزی سے غالباً آواز نہیں جاری ہے کوشش کریں گے ہمارا ان سے رابطہ ہو تاکہ اس کی مزید اپ ڈیٹ بھی لے سکے پردان سے آپ کو خبر شامل کر رہے ہیں جہاں میڈیکل کامپلیکس میں ڈاکٹرز کی غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد خاتون کے پیٹ میں کپڑا چھوڑ دیا تھا اور تساؤنٹ میں پیٹ میں کپڑا ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور کپڑا خاتون کے پیٹ میں کپ ڈاکٹرز کی غفت کوشش کریں ڈاکٹرز کی غافت پیٹ میں Kunden